ہمارے نوجوان نسل وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کس طریقے سے نشانہ بن رہے ہیں اگر آنکھ کھلی رکھیں تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں قرآن و حدیث پر اعتراض کر رہی ہیں مسلم لڑکی کو ٹی وی چینل کے پردے پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی احکامات پر اعتراض کرتی ہے وہ زبان بولتی ہے جو غیر مسلم کہتا ہے جو صحیح نہیں ہے کہ لڑکیوں پر ظلم و زادتی ہو رہی ہے ہمارے نوجوان بھی پیچھے نہیں ہیں تعلیم کے راستے سے میڈیا کے راستے سے موبائل جو گھر گھر میں ہاتھوں میں موجود ہے پھر ماحول اور جو ان کا ساتھ سنگت والا معاملہ ہے اس میں ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو شیعتین الانس اور شیعتین الجن کے قبیل سے ہیں اور اس معاملے میں زیادہ بھیانک جو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں کاش کہ میں نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا فلا کو ساتھی نہ بنایا ہوتا اس نے مجھے اذ ذکر سے غافل کر دیا آنے کے بعد قرآن و حدیث سے ہٹا دیا تربیت میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز صحبت ہے جس ماحول اور جن لوگوں کے ساتھ بچہ رہتا ہے بچہ جوان بڑا سب اس کا اثر اغلب طور پر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں اس حدیث میں دو تیجئے اس جملے میں غور کیجئے کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بیٹے پر بیٹے بیٹی پر نمبر ایک دوسرا یہ کہ یہاں یہودی نصرانی اور مجوسی بنانے کا ذکر ہے اس کا مطلب جو بچے کا جو مذہب ہے اس کی اس کا ذہن و دماغ ہے اس کی مذہبی فکر اور دینی مزاج ہے وہ بھی ماں باپ بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں جبکہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان خاص بات یہ ہے کہ دین اور مذہب کی تعمیر ہم جب پرتربیت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدات و اطوار اور اخلاقیات کو لیتے ہیں اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدہ ہے منحج ہے انسان کی فکر اور سوچ ہے اس فکر اور سوچ پر سب سے زیادہ اثر انداز ماں باپ ہوتے ہیں اب اگر ماں باپ ہی کافر ہوں مشرک ہوں دین سے ناش نہ ہوں شرک اور بیدت میں کو اختیار کرنے والے ہوں توہید اور شرک اور بیدت اور سنت میں فرق نہ جانتے ہوں خطرہ کتنا بڑا ہے بچے کے لیے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ضرورت ہے کہ اس صحبت اور اثر سے بچ کر اپنی اقل و شعور کا استعمال کریں آفاق اور انفس کی قرآن و حدیث کی دلیلوں میں غور کریں اور باپ کو یہ بتائیں کہ میرے پاس جو علب ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ میری بات مانیے باپ کے پیچھے بیٹا نہ چلے حضرت ابراہیم کی تقریر جو آذر اپنے باپ سے کی تھی سور مریم میں پڑھئے اس کے بیچ کے ایک جملہ ہے میرے پاس وہ علم آیا ہے ابباجان جو آپ کے پاس نہیں ہے لہذا میری بات مانیے پتہ یہ چلا کہ اگر علم ہے تو باپ کو بیٹے کی تقلید کرنا چاہیے یعنی اتباع کرنی چاہیے بیٹے کو باپ دادا کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے یہ دلیل نہیں ہے جس کے پاس علعلم ہو دلیل ہو اس کی بات ماننا چاہیے لیکن عام حالات میں جب بچے کو شعور نہیں ہوتا تو وہ ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے رہن سہن سیکھتا ہے بول چال اور بہت سارے دنیا کے معاملات سیکھتا ہے ان عمور میں اگر ماں باپ کی تقلید کرے تو جائز کھانے پینے میں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندوستانی ماں باپ نے جو لباس پہنایا ہم وہی پہن رہے ہیں سعودی عرب والا سعودی عرب والا لباس پہنتا ہے یورپ والا یورپ والا پہنتا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے عداب والا خیال رکھا جائے تو لباس کا نام چاہے جو ممنوع چیزیں موجود ہیں جو ممنوع ہے اس کو اختیار نہیں کی جائے گا لیکن دین عقیدہ اگر ماں باپ مشرق ہیں بچہ شرک کرے گا تو اللہ کے آئیے نہیں بول سکتا کہ باپ دادا نے کیا تھا تو میں نے بھی کیا بچ جائے گا نہیں یہ مشرق ماں باپ کی بات میں نے استثنائی طور پر کہی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور یہاں صحبت کے اثر سے ہٹ کے انسان کو دلیل کی اتبا کرنی ہوگی وہ دلیل کی اتبا کرنے کے لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس صحبت سے بچانے والا ماحول بڑھائیں کہ اگر کوئی بچہ مشرقانہ ماحول میں بھی پل بڑھ رہا ہے تو ہم اس تک دعوت حق دلائل کی روشنی میں مضبوط انداز میں پہنچائیں کہ اس پر حجت پوری ہو اب اس ماحول سے نکل کے توحید کی طرف آئے یہ تو ان کی بات ہے تھوڑا مشکل کام ہے تھوڑا نہیں بہت مشکل کام ہے اور آج کے ماحول میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے جیسے پیدا ہی نہیں کیا گیا جبکہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم کو بھرپا کیا گیا ہے ہم اپنے ماحول کی بات کریں کہ بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے اور ماں باپ اس فطرت پر قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں یہودی نصرانی مجوسی اپنے بیٹے کو وہ اپنے مذہب پر چلا رہے ہیں ہندو اپنے مذہب پر چلا رہا ہے ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے بچے کو جو مسلمان پیدا ہوا ہیں اس کو مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں وہ شرک اور کفر اختیار کر رہا ہے سلمان رجدی اور تسلیم نصرین کے مزاج پر جا رہا ہے کہاں سے بری صحبت صحبت موبائل کی صحبت ٹی وی چینلز کی صحبت گمراہ دوست و عباب کی جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے ان لوگوں کا ساتھ اختیار کر رہا ہے اور صحبت اپنے ان بزرگوں اور بلوں کی جن کو وہ پیشوا بنا رہا ہے مذہبی پیر صاحب مفتی صاحب مولوی صاحب فلا شیخ ان کو بنا لیا ان کے نام کی جھوٹی سچی حکایتیں بیان کر لی اور پھر انہوں نے جو بیان کیا اس کو اختیار کر لیا بطور دین کے ان پر اعتماد و بھروسہ ہے اندہ ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں کیا شریعت میں یہ جائز ہے جس کو تقلیت کہا جاتا ہے